اسلام علیکم جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے ہم اسلامباد پہنچے پچیس مہی کو پچیس مہی کو جب ہم اسلامباد پہنچ گے تو ہمارے ایک دوست نے شاہیر خان صاحب کو بتایا کہ لہور سے کچھ دوست آئے ہیں جو بڑی مشکل سے سفر طائع کر کے لہور سے اسلامباد پہنچے ہیں تو شاہیر صاحب جو ہے وہ مردان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو جو ہے نا آپ رکھیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کو آپ میرے گھر لے کے ہیں شام کو میں مردان میں ہوں یہاں سے میں شام کو پہنچ جاؤں گا اور میں آپ کو کال کروں گا تو ان کو لے کے ہیں میرے پاس اور مجھے ملوائیں ان کو تو ہم شاہیر صاحب کے گھر پہنچے وہ تھکے ہوئے تھے سفر کر کے آئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں بڑا اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں ٹائم دیا ہماری اچھی خاطر دوازہ کی چائے کے ساتھ اور بڑا فرنڈلی محال میں ان کے ساتھ گپ شاپ ہوئی بڑے اچھے اور نائس جو ہے وہ آبی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان طریقے انصاف میں امران خان کے ساتھ امران خان کی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے آپ بلیو کریں کہ مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو میں ان کے پاس بیٹھا تھا جو میری ٹیم تھی ہم لوگ کو بڑا مزا یا ان کی باتیں سننے میں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بڑے ملن سار آدمی ہیں اور جتنی میں ان کی تعریف کروں وہ کم ہے پھر انہوں نے ہمیں پچیس مہی کی جو صورتحال تھی اس کے بارے میں بھی بتایا ہے وہ آپ سنیں لوگ تھک رہے تھے بڑے کی بڑے تھا فاملیز کی بڑے تھے ہلکی ہلکی ایسی موں آگے بند ہو جاتا ہے ایسے اس سے زیادہ سائٹل بھی دے سکتے ہیں سائٹل کیا یہ اب مجھے باتائیں اگر یہ پہنچ پہے ایسے وفرش اچھا شاید یار فریدی بھائی جب باتیں کہہ رہے تھے تو ہم لوگ اتنے مھگند ہیں ان کی باتوں میں کہ بالکل خیال نہیں رہا ہے کہ ہم ویڈیوز بھی بنائیں لیکن ایک ساتھی نے ہمارے بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹی سی ویڈیو ان کی بنائی تھی اور زیادہ ویڈیوز ہم نے نہیں بنائی لیکن اتنی خوبصورت وہ باتیں کر رہے تھے اتنے اچھا لگا ان کے پاس بیٹھ کے بہت مزہ آیا دین کے بارے میں سیاست کے بارے میں دنیا کے بارے میں بڑے بڑے اچھے مشورے دیئے انہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیں سمجھایا کارکونوں سے بہت پیار کرتے ہیں کارکونوں کی بہت عزت کرتے ہیں ہماری پہلی ملاقات تھی لیکن ہمیں پہلی ملاقات میں احساس ہوا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈر اپنے کارکونوں سے کس طرح کی محبت رکھتے ہیں اور کس طرح کا خلوص ان کے ساتھ رکھتے ہیں بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی ان سے نشست ہوئی تو ضرور ان کا چھوٹا سا انٹرویو بھی ریکارڈ کریں گے اور آپ کو ضرور سنوائیں گے تو یہ ساری باتیں تھی جو اس ملاقات کی ردعات تھی تو آپ سب لوگ کو بہت شکریہ دیکھنے کا آخر پہ بس اتنا کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے وی لاغز آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں تینکیو سو مچ شکریہ اللہ حافظ